اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید اخریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈاکومنٹری پروڈکشنری ٹکنیکس کیا ہوتی ہیں اس کو ہم کس طرح کیسے کر کے اپنی ایک اچھی ڈاکومنٹری کمپائل کر سکتے ہیں ڈاکومنٹری کے اندر جو آپ کو مین فوکس لکھنا ہے وہ آپ کی ہوتی ہے سکرپٹنگ سکرپٹنگ کے اوپر ہی ساری ڈاکومنٹری بیس ہوتی ہے سکرپٹنگ کے اوپر بات کرتے ہیں سکرپٹنگ جو ہے وہ آپ کی ورڈنگ ہوتی ہے جو آپ کو پتہ جو ورڈ کیونکہ آپ کو پتہ دریاؤں کو کودے بے بند کرنے کے لئے ہم ایک سکرپٹنگ کرتے ہیں آپ کو یہ دیفرٹ کمرشنز دیکھیں ہوں گی جو 30 سیکنڈ میں 15 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں اپنا پورا پورا میسج کنوے کر رہتے ہیں وہ کیسے کنوے کر رہتے ہیں وہ اسی طرح کے آپ کو اس پیس کو صحیح شورٹ کر کے یہی جو انٹوے ٹارگنٹ سے جلسیز ہوتی ہیں آپ کو ہیلپ اوپ ڈٹو ہے جب آپ اپنا پیسیج دیتے ہیں تو ہم جو ڈاکومنٹری پورڈکشن کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں ڈاکومنٹری پورڈکشن کے میں آپ کو کیا چاہیے آپ کو بریف یہ چیز آپ کی اس کے اُلٹ ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چیز کو بریف تنیکی سے جو ہے وہ الیبریٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایک چیز ہے جو آپ کی ایک سپیسیوک ہے آپ کہتے ہیں جی ہم ایک بریریٹی مشینز بناتے ہیں اوکے ہم اس طرح میں آپ کا میسیج کنوے نہیں ہو رہا لیکن کیا ہوتا ہے اس کے ہم ڈیپ جاتے ہیں کہ ہم یہ والی نیڈلز استعمال کرتے ہیں ہم یہ والا دھاکہ استعمال کرتے ہیں جس سے سٹیچن کی قوالٹی اتنی زیادہ اپرو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں پاس یہ مشینری ہے جو کم سے کم ایک دن میں پچیس ستیس سوٹس دیوئر ڈیلی کی پروڈکشن آپ کی اکریز کر دیتی ہے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سٹیچن کے جو پروفیشنلز ہیں وہ اتنے کوالیفائیڈ ہیں کہ وہ اس طریقے سے وہ جو قوالٹی چیکرز ہیں مدرہ اس طریقے سے اس کو بریف طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کی پائپ کی فیکٹری ہے تو پائپ کی فیکٹری میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی پوری مینفیکٹری دکھا سکتے ہیں اس کی پروسسس کو دکھا سکتے ہیں کون میں دیتھ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ سایت تیکنیقز ہوتی ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے کمیرشل چلو آپ کی ویڈیو کریں ویڈیو ہوتی ہے جو کیمرہ ہوتا ہے وہ جو کس طرح کونسے شوٹس کونسے انگلز میں اس میں تھرڑی اینگل کیا ہوتا ہے فورٹی اینگل کیا ہوتا ہے ففٹی اینگل کیا ہوتا ہے وائیڈ لینس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ سائی terminologies ہیں جو آپ کے لئے پروفیشنل ان کو آپ ہائٹ کریں گے ڈاکومنٹری پروڈکشن کی ٹھیکنک کے لئے یا پھر آپ خود دردار ڈاکومنٹری پروڈکشن کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی ساری بہت ہیلپفول ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی آپ اپنے کلائنٹ کو بریف کرتے ہیں اگر آپ کوئی ساری چیزیں پتا ہو جائے کہ اپنی ایڈپورٹ آزمار ایجنسی سے آپ نے یہ پروڈکشن ایجنسی سے آپ نے یہی کام سارے کروانے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپول رہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ